بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر میں آلو بینگن بنا رہی ہوں مجھے دوست ہے ببلی انڈین ہے اسے مجھے بتایا ہے اس کا چینل بھی ہے یونیک فوڈ کے نام سے بہت تھی زبردہ سو ریسپے بناتی ہے میں نے تو کئی دفعہ اس کے ریسپی دی کرتی ہے میں بنایا کرتی تھی تو اب بھی مجھے سمبلہ کہتی ہے آپ نے یہ بھی بنا کر دیکھیں اس طرح ہے ہم وہ فرائی نہیں کرتے پہلے پکانے سے لیکن یہ انڈین کی جو لوگ ہیں وہ فرائی کرتے ہیں اور صالح واقعی بہت مزیقہ بنتا ہے اب میں نے یہ بینگن اور ایک چھوٹے سائز کا بینگن لیا ایک بڑے سائز کا پیاز دیا اور باکی مجھے بھول گیا تھا میں یہ نا یہ دیکھیں میں آلو کو فرائی کر رہی ہوں جیسے یہ فرائی ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ سائی چیزیں فرائی کر کے دکھاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے فرائی کرنے کے دال دے تو مجھے خیال ہے میں نے تو دکھانا ہی دیا یہ ریسپیچر ہے ٹھیک ہے آلو فرائی ہو رہے ہیں میں نے دو ادھر درمین سائز کے آلو دی دیں ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں میں نے بینگن بھی فرائی کر لیا اور آلو بھی اور یہ پیاز بھی اور آگے میں نے جو مسالہ اس کا بنانے جو کچھ بنانے میں آپ کو بتاتی ہوں اس ساتھ سے کیا ڈالنے وہ بزاتی جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں میں اس میں ہنگ ڈالوں گی انڈین لوگ بہت ہنگ کہتے ہیں میں تو اسی لئے میں نے میں ابھی ڈال دیں تقریبا ویجیٹیبل جتنی بناوں اسے میں ہنگ ڈالتی ہوں اسی میں نے سارے چیزیں فرائی کرنے اس نے اس کے اندر پیاز کے پیس ہیں اور یہ زیرا تھوڑا سا پکڑ کے بڑھانا ہوں تو مشکل ہے اچھا اور یہ ہو گیا اور ساتھی ہم میں اس میں پیاز ڈال دیں تھوڑا سا چھوٹے سائز کا جو پیاز ہیں وہ ٹاپ پڑ کے اس میں نے ڈال دیا جیسے یہ فرائی ہوتا میں آپ کو بتاتی میں نے اور اس میں کیا ڈالنا تھیں ہاں جی پیاز تھوڑے سوکے ہو گئے ہیں اور اب میں نے ایک ہاف ٹی سپوم یعنی دو کلیاں وہ لفظن کی کھڑ دو کھڑ کے ڈال دیں اس کو یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی اس کے اندر میں ڈال کر ڈالنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گھن چکے ہیں اور اب میں اس میں ڈالتی ہوں نمک میچیں اور یہ یہ سرخ میں چاہے یہ سرخ میں چاہے یہ ہلدی ہے یہ نمک ہے یہ دےگی میں چاہے اور یہ مسالہ جو ملتا ہے اور یہ دھنیا پاورڈر ہے ٹھیک ہے اب یہ ساہی کس میں ڈال کے میں اس کو تھوڑا بھونتی ہوں اور میں بہت مشکل ہوں کیسے عورتیں کاری ہوتی ہیں یہ کہاں سے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بھئی میں تو بہت ہی مشکل ہوں پڑ جاتی ہیں اور یہ دیکھیں مسالہ تھوڑا سا ڈھون گئے تھوڑا سا اس کو ڈھون لیتے ہیں ساکھیں اور ساتھی تھوڑا سا ایک سکھونت پانی ڈال دیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا نمک میچے جو بھی چیز ڈالی ہیں پھر آپ کو ساتھ سے ڈالیں اور یہ تماتر میں نے ایک درمیانی شیل کا تماتر چوب سے ڈال دیا اب میں اس کو بھونتی ہوں اور جب میں آپ بتاتی ہوں جو اور تینے ڈالیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں اور اب کیا ڈالوں گی اس کے اندرہ میں ڈالوں گی یہ فرائی کی آلو جو وہ ڈالے ہیں اور پھر اس کو پہلے میچ کننوں سے بھینگر ڈال دیں اچھا اب میں اس میں یہ دیکھیں اس میں بھینگر ڈال دیتی ہوں فرائی کی ہوئے اور اس کو تھوڑا میچ کرتے ہوں اور ہلکی آنچ پر میں اس کو رکھتے ہوں اور بتاؤں گی کب میں نے اس کے اندر پیاز ڈالیں بھینگر ڈالیں بھینگر ڈالیں میں اس میں پیاز کب ڈالیں ہاں جی میں نے اس کو تین میٹھ دام پر دیا ہے سب مسالہ ورہ سمیرات گیا ہے اور اب میں اس میں ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ڈالوں گی اور ساتھ اس میں میں یہ جو ہے فرائی پیاز جو میں نے کیا تھے وہ اس میں ڈال دیئے ایک سائٹ پر ڈال گئے کیونکہ بڑا مشکل ہے خیم میں ایک خود پکڑ کے بنانا اور یہ ہری میٹھ میں نے ایک کڑوی ہے میں ڈالی ہے تو اب میں اس کو مکس کرتی ہوں اور صرف ایک دو میٹھ اس کو میں رکھتی ہوں دام پر اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں مکس کر کے صرف ایک دو میٹھ آگ بانتیا دوں گی اور دام پر رکھوں گی اور پھر میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ڈش آؤٹ کر کے لیجئے علو بینگن علو بینگن مون فریس ٹائل میں بہت مزی کے یقین کریں جب آپ بنا کریں میں نے جتنے دہا بنائی ہیں بہت مزی کے بنائے ہیں لیکن اس دفعہ مجھے اس نے بلا کہ پیاز آپ ایکسٹر اس کو فرائی کر کے پھر بعد میں ڈالیں دام دیتے ہوگا تو وہ بہت ہی مزی کا واقعہ کوئی شک نہیں ببلی آپ کا بہت بہت شکریہ پلیز آپ ان کے یونیک فوڈ جو ان کا چینل اس پہ جائیں آپ کو بہت اچھی ریسپیاں ملیں گی اور اتنی جھٹ پٹ جلدی سے بننے والی جو ریسپیاں ہیں ان کی بہت ہی ٹیسٹی بچوں کی جو پسندید ہے پوٹیٹو بچوں کے جو فیورٹ ہے نا نا تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گے اس میں نمک ملیں چاپ ہم میں حساب سے ڈالیں بچے بازنا ملیں چہتے ہیں ہمارے گھر میں بڑے بھی نہیں کھاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گرین ڈال دی اس میں اسی میں بہت اتہار سے کرتی ہی ہی ہوں تو یہ ہریمیچ بھی اتنی کڑو ہی نہیں تھا بہاراالو چلیں اب جیسی بھی ان کو کھانی پڑے گی چلیں ٹھیک ہے بنایں کھائیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہے ٹھیک ہے آپ بھی بناتے ہوں گے ہر گھر میں بنتا ہے کئی اس طرح بناتے ہوں گے جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزید دار بنا کھانے کو تو آئیے نا گھڑو کے ڈابا پر پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمس دینا نہ بھولے اللہ حافظ